عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لئے جس کی دست ادرتنے ہم تمام کی جان ہیں عطیق جازب کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے قعبے کے تقدس سے تو مروع صفحہ سے تورا سے انجیل سے قرآن کے صدا سے یاسین ستاہہ سے مضمل سے نبا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی گار حرا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے تو اس ویڈیو کی ابتداء ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا ویڈیو ہے سکرات کے تعلق سے جو کچھ نصیحت کی گئی یہ خاموش رہنے کے تعلق سے اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کو سمجھے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاموش رہنے سے نجات حاصل ہوتی ہے اور ایک شیخ صادی فرماتے ہیں کہ خاموشی ہمارے لئے سونا ہے ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو محفر میں پڑے لکھو کہ چھپ رہے کہ تو دیکھو بددو بھی اگر ہوں گے تو ہوشیار لگو گئے آئیے اب ہم اس ویڈیو کی پیدا کرتے ہیں سوکرات 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 کیسے ہم مردو میں کہتے ہیں سوکرات was one of the wisest men of the ancient world جو سوکرات جو تھا یہ was one of the wisest men یہ سوپر لیٹوی ڈیگری ہے عظیم ترین اقل مند شخصوں میں سے ایک was one of the wisest men of the ancient world قدیم دنیا کے عظیم ترین اقل مند شخصوں میں سے ایک شخص تھا سوکرات many were the youths who's lives he influenced for the better many were the youths بہت سارے جو جوان تھے وہ ان کے اوپر he influenced اس سے متاثر ہوئی تھے for the better بہت زیادہ متاثر ہوئی تھے ان کی زندگی ہیں whose lives جن کی زندگی ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت زیادہ فیلسفر تھا بہت بڑا فیلسفر تھا اور اچھے اچھے باتیں کیا کرتا تھا فلاو بہبود کے لئے تو انسان اس سے بہت اگر متاثر خاص طورتے جوان طبقان سوکریٹس کونسیل دیکھی اس ڈسیپلس تو کیپ دیر ماوت شٹ کونسیل کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا کسی کو بھی کونسیل جیسے ہیں کہتے ہیں نا کونسیل نصیحت کرنا سمپل پاس ٹینس ہے تو سوکریٹس کونسیل دیکھی اس ڈسیپلس ڈسیپلس یعنی شاگرد اپنے شاگردوں کو مشورہ کرتا انہیں نصیحت کرتا تو کیپ دیر ماوت شٹ کہ اپنا جو مو ہے وہ بند رکھے اور تب ہی بات کرے جب بہت زیادہ لگتا ہے کہ بولنا ضروری ہے تب ہی ہم بات کرے ایسا وہ کہا کرتا تھا تو ان ڈسیپلوں نے اس سے سوال پوچھا ہمیں کیسا پتا چلے گا ہم کیسے جان پہیں گے کہ when it is right to speak کہ ہمارے لئے اب بولنا منافسی پہ یعنی اب ہم نے بات کرنا چاہیے ہمیں کیسا پتا چلے گا open your mouth to speak only after you can ask yourself three questions تو اس نے کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کم ہم نے بات کرنا چاہیے اس نے کہا کہ اپنے آپ سے تم تین سوال پوچھو اگر ان تین سوال کے جواب اگر تم کو and received an affirmative answer to each of three replied سوکرات سوکرات نے کہا سوکرات نے کہا کہ اگر ان تین سوال کے جواب جو تم اپنے آپ سے پوچھیں گے اگر ان کے جواب affirmative میں آ جاتے ہیں بات کرنے سے پہلے اپنے آپ سے تم تین سوال پوچھنا ہے ان تینوں سوال کے جواب اگر تم کو affirmative مل جاتے ہیں مطلب yes میں مل جاتے ہیں تو پھر تم نے بات کرنا ایسا اس نے کہا what were the three questions then disciple ask the question what were the three questions وہ تین سوال کیا ہے the first question we must ask ourselves before we speak is یعنی ہم بات کرنے سے پہلے اگر ہم بات کرنا چاہتے تو اس سے پہلے جو سب سے پہلے question ہمیں پوچھنا چاہیے ourselves کچھ سے پوچھنا چاہیے is it true کیا یہ صحیح ہے یعنی جو بھی ہم بات کرنے والے ہیں کسی سوال پوچھنے والے ہیں کسی کے پاس میں اپنی رائے رکھنے والے ہیں کسی کو کچھ مشورہ دینے والے ہیں تو جو ہم اس کو بولنے والے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے وہ حقیقت پر مگنی ہے وہ سچائی سے related ہے if we are not sure about the veracity veracity یعنی اس کی سچائی اس کی حقیقت سے اگر if we are not sure اگر ہم کو یقین نہیں ہے جو ہم بات کرنے والے ہیں اس کی سچائی سے اگر ہم کو واقفیت نہیں ہے of what we are saying جو کچھ ہم کہنے جا رہے ہیں it is better that we do not utter a word تو ہمارے لئے بہتر ہوں گا کہ ہم ایک بھی شبد ہمارے موں سے نہ utter کریں یعنی بولے کہیں when we utter words carelessly اگر ہم لا پروہائی کے ساتھ میں بے احتیاطی کے ساتھ میں اگر ہم اپنے موں سے الفاظ نکالتے ہیں تو we ourselves become transmitters of untruth ہم transmitter بن جائیں پھیلانے والے بن جائیں گے untruth یعنی جھوٹ کو پھیلانے والے پھر ہم بل جائیں گے یعنی جتنے بھی جھوٹ بات ہمارے وجہ سے پھیلیں گی تو اس کے پھر ذمہ دار ہم خود ہوں گے the second question to ask is دوسرا سوال جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے is it pleasant یعنی جو ہم بات کریں گے اس سے خوشگوار محول ہوں گا اس سے سامنے والا جو ہمارا listener ہے جس سے ہم مخاطبہ کیا وہ خوش ہوں گا جو ہم بات کریں تو سکرات کہتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو جو ریمارک جو ملتا ہے اس سوال کا وہ اپنے ہوتا ہے خالی ہوتا ہے یعنی جو رائے جو ہوتے ہیں وہ بلکل خالی ہوتے ہیں اور بہت سارے جو سٹیٹمنٹ جو ہمارے باتیں ہوتے ہیں بلکل بیکار ہوتے ہیں ڈیٹ پیپل میک ان ایڈلنیس سٹو ہوت اڈرس اور جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جو بولتے ہیں میں کہنا ایڈلس نے جو بولنا کہتے ہیں اس سے کہتا ہے لوگوں کو پھر ہوتے ہو جاتا ہے اسی لیے جب بھی ہم بات کریں تو سوچیں کہ is it pleasant کیا وہ خوشگوار ہے یعنی اور خوشگوار نہ ہو تو بہت سارے لوگوں کا پھر دیل ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا دل کعبہ ٹوٹے تو بن جائے لیکن دل ٹوٹے تو وہ نہیں بن پاتا اسی وجہ سے کسی کا دل ہم نے نہیں توڑنا چاہیے تو it is better ڈائیٹ these unpleasant words remain unspoken تو ہمارے لئے بہتر ہے جو words ہمارے ذہین میں ہیں جو ابھی تک کہ ہم نے باہر نہیں نکالے جو ابھی تک کہ ہمارے خواب اور خیالوں کے اندر جو ابھی گم ہیں کھیل رہے ہیں ان کو ہم نے unspoken ہی رہنے دیئے تو ہمارے لئے بہتر ہوں گا the third question according to سکرات is تیسرا سوال according to سکرات کے تعلق سے یہ ہے is it useful جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ useful ہے وہ مناصیب ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا is our statements going to benefit the listener اگر ہمارا جو statement ہمارا جو جمعہ ہے ہمارا جو sentence ہے اگر اس سے لوگوں کو فائدہ ملنے والا ہے یہ فائدہ ملے گا will our words bring comfort to someone تو ہم جو بولنے والے ہیں کہ دوسروں کو اس سے آرام پہنچے گا ان کو سکون ملے گا ان کے دل کو اتمنان پہنچے گا اگر یہ بات ہیں تو ہم جو ہم ملنے ملنے اسے اس کو فائدہ ملنے والا خوش ہونے والا اس کو سکون ملنے والا ہیں اگر ایسی صورت حال ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے اور پھر ہم کو بات کرنا چاہیے اگر ان تین سوال کی جو نگیٹی میں آتے ہے تو ہمارے چاہیے